نمسکر دوستو آدم آپ کو بتائیں گے لالو پرساد یادب کے بارے میں بو بات ہیں جو سائد آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو لالو پرساد یادب کا جن 11 جن 1948 کو بیہار کے گوپال گنجلے میں فل وریہ گاؤں میں ایک یادب پریبار میں ہوا تھا انہیں بچپن سے ہی دودھ اور دہی کھانے کا بہت سوکھ ہے دوستو لالو پرساد بچپن کے دنوں میں گاؤں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ گائے اور بھینسوں کو چلایا کرتے تھے ان کے لئے چارے کی ببستہ کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہیں چارہ گھوٹالے میں ہی جیل جانا پڑا دوستو لالو پرساد یادب پریبار سے ہونے کی کارڈ انہیں یادب برادری کے سارے کارڈ کرنے آتے ہیں جس میں گائے اور بھینسوں کا دودھ دونے کے ساتھ ہی دودھ دہی کا بیچنا بھی سامل ہے دوستو لالو پرساد کو بیہار کا پرمک بینجن لیٹی چوکھا تتہ ستتو کھانا بے حد پسند ہے یہ جب بھی اپنے گاؤں جاتے ہیں تو اس بینجن کو کھانا کبھی نہیں بولتے دوستو لالو پرساد پٹنا کے بین کولیج سیشنہ تک ہی پڑھائی کرتے سمیں چھات رائیت میں آئے جی پی گیالو آئی بنی لیٹیز کمارتا رام بلاس پاسپان کے رائیتے گروہ بھی بنی دو ازار تین میں بیہار کے کچھ حصوں میں بارڈ آئی اس کے بعد رادو پرمک لالو پرساد کا کہنا تھا کہ اتنا پانی تو میری بھیہنس کا بچہ پی جاتا ہے انہوں نے کین سرگار دوارہ بارڈ پر پہنچی گئی جانکاری کے جباب میں یہ جباب دیا تھا دوستو لالو پرساد اپنے بھاسنوں میں دیہاتی بھاسا کے سبتوں کا پریوک بہت ہی زیادہ کرتے ہیں دیس تتھا بدیس میں بھی اسی طرح کے بولین کے اسٹائل پر لوگ فیدا ہیں لوگ انہیں ڈائنیتی کے بہت بڑا کومیڈر بھی مانتے ہیں دیس کی میڈیا میں بھی ان کے اس اسٹائل کی بہت چرچہ ہوتی ہے دو ہزار پانچ لالو پرساد کے اندر کی سطح میں یو پی اے کی سرکار آنے کے بعد ریل ونتری بنے اس دوران انہوں نے ریل وے میں دیتا ریل وے اسٹیسنوں پر چائے مٹی کے بردن کولرڈ میں بیچنے انوار کر دیا جس کے بعد ریل وے دیتا کولرڈ بنانے والی کمپنیوں کی یا کولرڈ بنانے والی لوگوں کی کافی کمائی ہوئی تھی اتنا ہی نہیں جب تک لالو یادب ایر مزر رہے انہوں نے یاتری کرایا بھی نہیں بڑھایا تھا دوستو لالو یادب تب بھی سرکیوں میں آئے جب انہوں نے کہا تھا کہ بیہار کی سڑکوں کو پھلپ ابنیتری حیما مالنی کے گیالوں جیسا بنا دیں گے انہوں نے ایک چناوی سوا میں کہا تھا کہ یادبوں کے گھر میں ایک گھائے اور ایک بھینس ہوں نہیں چاہیے جب بھی میں یہاں آؤں گا تو آپ مجھے دودھ اور دھائی کھلانا دوستو دیش میں ایک بہتی پریسلت کا آوت ہے جو سن 2002 میں آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک رہے گا سموزے میں لالو تب تک رہے گا بیہار میں لالو یہ ایک اتن بہتی زیادہ فہمس ہوا تھا حالانکہ اب لالو بیہار کی ستہ سے بہار ہو چکے ہیں تین اکٹوبر دو یاد تیرہ کو لالو یادب کو چارہ گھنٹالے میں سی بی آئی کورٹ دوارا جب جو سی بی آئی کورٹ کے جش تھے پی کے سنگھ کالیج کے دنوں میں لالو یادب کے جونیر رہ چکے ہیں حالانکہ لالو یادب کو یہ یاد نہیں تھا جج پی کے سنگھ نے بیلنٹائن ڈے کے معاملے میں کیس کی سنبائی کرتے ہوئے لالو کو کالیج کے دنوں کو یاد کرایا دوستو دو ایزار میں جب بیہار سے جھارکھنٹ راج الگ ہو رہا تھا تب لالو یادب نے کہا تھا کہ جھارکھنٹ راج میری موت کے بعد ہی بنے گا ان کیس بیان کے کچھ ہی دنوں کے بعد جھارکھنٹ راج الگ ہو گیا اور آج ان کے کیس کا فیصلہ جھارکھنٹ میں ہی ہوا تھا اور بے جھارکھنٹ کی جیل میں ہی رہ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی لالو یادب کے بارے میں کچھ انگہی جانکاریاں ہیں آپ کو کیسی لگیں ہمیں کمینٹ باکس میں جلور بتائیں دھنیواد بیوڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں اور ہاں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا سجاب ہے تو کمینٹ باکس میں جلور لکھیں دھنیواد جاہند جاہارد موسیقا